ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور ناظرین آرہا پیش ہے ٹائمز ٹوڈے خبرنامہ آئیے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر حکومت کی جانب سے حال ہی میں اسمبلی اور کانسل میں منظور کی گئے منصفالتی اس خانون سے مطالق بل پر گورنر یحسن نرسمن نے اعتراض جتاتے ہوئے بلکو نہیں دی منظوری سوشل میڈیا میں اپنے نیجی معاملات کو شیر کرنے سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے سجی پولیس کی جانب سے سمینار مناخت کرتے ہوئے خواتین کو سوشل میڈیا سے مطالق بیئے گئے مفید مشورے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے کشمیر معاملے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سال سے گردار آدھا کرنے کی پیشکش نے کھڑا کیا نیا تنازہ لوگ سبا اور راجہ سبا میں اپوزشن خائدین نے وزیراعظم نرندر موڈی سے طلب کی وضاحت اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ حکومت کی جانب سے حال ہی میں اسمبلی اور کانسل میں منظور نئے مینسپالتی خانون سے متعلق بل پر گورنر ایسل نرسیمن نے بعض اعتراضات جتائے ہیں اور اس بل کو منظور نہیں کیا ہے تلنگانہ کے گورنر ایسل نرسیمن نے چندرہ شیخ خررا حکومت کی جانب سے حال یا دنوں اسمبلی میں منظور کردہ نئے بلدی خانون پر اعتراض کرتے ہوئے اس پر روک لگا دی ہے ذرائع کے مطابق سلسلے میں حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس بل میں مزید ترمیم کریں بتایا گیا ہے کہ گورنر کے مشورے پر حکومت نے نیا آردنانس جاری کیا ہے سوشل میڈیا میں خواتین خود کو کیسا محفوظ رکھیں اس موضوع پر سٹی پولیس کی جانب سے ایک سیمینار مناخت کرتے ہوئے خواتین میں شور بیدار کیا گیا اس موقع پر سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار شی ٹیم انچارج شیخہ گوئل کے علاوہ محکوم پولیس کی عالی عہدداران نے شرکت کی اس موقع پر انجنی کمار اور شیخہ گوئل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والے پیس بوک، ٹویٹر، انسٹاگرام جیسے سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر اپنے ذاتی زندگی سے متعلق معاملات کو شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سے غور کریں اس کے علاوہ نامعلوم افراد کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن کو شیئر نہ کریں انہوں نے کہا کہ شہر حیدرباد کو سائبر سیف حیدرباد کے طور پر تیار کرنا ہی محکوم پولیس کا اولین مقصد ہے مقصد ہے مس Adam مقصد ہے معظم他们 مقصد ہے نام مقصد ہے وہ پی έχاں رہی görہی ہم آپ مجھے لڑھانے کے لئے اور سائیبر سیفٹی ایشو مور دن 800 سٹوڈنٹس کی ایکسپلین چے سارو می اندر کی تلسو سیفٹی این سیکیوریٹی ای کانسپٹ موڈرن ورلو تکنولوجیکل ورلو ایدی چالا دیفنیشن کودا چینج ابتوندی سیفٹی این سیکیوریٹی ناؤ پریزن ایتماسفیر لو انترنت سیفٹی، سائیبر سیفٹی، آن لائن سیفٹی، دیجیٹل سیفٹی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مشہور و معروف عالم دین مفتی محمد مستان علی خادری کی فریضہ حج کی ادائی کے لیے روانہ ہونے پر انہیں تہنیت پیش کی اس موقع پر علماء اکرام سمیت سیاسی خائدین بھی موجود رہے محمد محمود علی کی رہائش کا پر منقل اس تہنیتی تقریب میں وقت بورڈرک نوہید احمد ایڈوکیٹ مولانا سیئر شاہ اسرار حسین رزوی المدنی مفتی محمد حسن الدین مولانا میر فراست علی شتاری مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ سابر پاشا خادری سمیت دیگر نے بھی شرکت کی مخدر سفر پر روانہ ہونے والے ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادری کی گل پوشی و شال پوشی کے بعد انہیں مبارک بات پیش کرتے ہوئے محمد محمود علی نے مصرد کا اظہار کیا اور ان سے دعاوں کی درخواست بھی کی تہنیتی تقریب کے افتدام پر ٹیئرس کے سینئر خائد وہ ایڈوکیٹ وحید احمد نے مہوانوں کا شکریہ ادا کیا میریے سے بات کرتے ہوئے حبیب نگر پولیس انسپیکٹر شیوہ چندرہ نے بتایا کہ درگاہ یوسفین کے سابق متولی فیصل علی شاہ پولیس کی اجازت کے بغیر درگاہ یوسفین سے پنجشہ تک جھیلہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جسے پولیس نے ناکام بناتے ہوئے انہیں نظر بند کر دیا ہے اور پولیس کی اجازت لینے کے لیے بھی انہیں کہا گیا ہے جبکہ سابق متولی فیصل علی شاہ نے پولیس کے اس روئے پر ناراض کی چتائی ہے پولیس کو شباہ ہے کہ بتایا سابق متولی فیصل علی شاہ کی جانب سے جھیلہ نکالنے پر تنازہ کھڑا ہو سکتا ہے اور احتیاطی طور پر پولیس نے انہیں نظر بند کر دیا ہے آج فیصل علی شاہ بول کے سجاد ناشین ایک سو متولی ہے انہوں یوسفین درگا سے پنجے شاہ تک پروسیشن نکالنے کا پرمیشن نہیں لیا انہوں انہوں ادھر سے پروسیشن لینے کا تیار کرے اس لیے پروسیشن نائی نکالنے کا آپ کو آپ کے پاس پرمیشن نائی ہے ایسا اس لیے بول کے ان کو روکا پرمیشن نائی نا پرمیشن نائی لینا ایسا بول کے روکا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں محمد فیصل علی شاہ سجاد ناشین درگاہ سفین حوام سے اور حکومت سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پولیس جو ہے بلا وجہ کے ظلم کر رہی معصوم لوگوں پر اور جو ہے درگاہ میں جو ہے غریب اور شریف لوگ آتے جو ظاہرین آتے ہیں ان کو تنگ کر رہے درگاہ میں گھنڈوں کو جو ہے سپورٹ کر رہے درگاہ میں آکے وہ ایک جو ہے متولی جو ہے غیر خانونی طور پر وف ایکٹ کے خلاف جو ہے متولی بن کے بیٹے وے برائیب کر کے لوگوں کو جو ہے جو بھی انہوں وہ کر کے بیٹے وے انہوں یہ سب گھنڈا گردی اور نیو سینس پیدا کر رہے نے تو تین سو برس سے ہمارے باپ دادا سکڑ دادا میں پاس مغل پیریٹ کیا جو پہلا ڈاکومنٹ ہے مغل پیریٹ سے لے کے پورا عثمان علی خان کی حکومت پھر یہ جو انڈین گورنمنٹ کا بھی میں پاس آرڈر ہے کہ میں سجارہ نچین ہوں ایڈیڈیٹری اور میں جبتولی ہوں میں مجاویر ہوں اور وف ایکٹ کے لیہا سے بھی وہ وف ایکٹ کے لیہا سے بھی دیکھیں آپ یہاں جج خود مینشن کریں ہمارے افزوالپور کرزا سجارہ نشین is unaffected by the suspension or otherwise from the office of متوولی in terms of section مہکو میں ایکسائز اور ٹاسپورس اوٹداروں نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے پڑو سی ریاست آندھا پردیش کے زیلے وشاہ کا پٹنا میں پچاس لاکھ روپیے مالیتی گانجہ کی مندخلی کرنے والی ٹولی کے ارکان کو گرفتار کیا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق محکومہ ٹاسپوس اور محکومہ ایکسائز نے وشاہ کا پٹنام کے گاؤں کیج پورم سے جیپ کے ذریعے گانجہ مندخل کرنے کی اطلاع ملنے پر مذبورہ جیپ کا پیچھا کرتے ہوئے پانسٹو کلو گانجہ ضبط کر لیا ہے اور ٹولی کے ارکان کو بھی حراست میں لیا ہے مشیر اخلیتی بہبود ایکی خان نے منگل کے روز ایک جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے مختلف محکومہ جات کے اہدداران کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اس اجلاس میں حج کیم وہ آزمین کی حج ہاؤس آمد اور پھر سفر مقدس پر روانگی کے لیے کی جانے والے اخدامات پر تفصیل سے بات چیت کی گئی اس اجلاس میں حج کمیٹی چیئرمن محمد نسی اللہ خان کہ خان نے آزمین کے خیام کے لیے خائم کیے گئے کیمپ کا معاینہ کیا اور روزہ داروں کو ضروری ہدایتیں بھی چاری کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایکی خان اور وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم نے حج کیمپ سے مضالخ تفصیلات بتائی ہیں اس موقع پر رنگارڈی ٹیارس مائنورٹی صدر عبد المقیت مہیدین چندہ بھی موجود تھے حجرباد میں اس سال کا حج سیزن کی شروعات ہو چکے ہے آزمینے حج کا تستیبال کرنے کے لئے جتے بھی دائریاں پوری کرنا ہے ایک ایک پورے ہوتے جا رہے ہیں سماسطہ ہوں کے کل تک پورے کام مکمل کر دیا جائے گی اس سال جو سپیشل سیچویشن ہے اس کو نظر میں رکھے ہوئے جو ہم لوگ انتظام کر رہے ہیں اس میں کافی اضافہ کیا گیا ہے چیئرمن صاحب سیو صاحب اور جتنے بھی ان کے سافی ہیں ان کے ساتھ ملزل کر ایک اچھا ٹیمور کے ساتھ کام کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں کے بھود اچھی طرح سے سال کے جو حج سیزن پر حمل کر پائیں گے ایک ہی ایک درخواست ہے خاص کل ہیدراباد سے جو آزمین ہیں چھے ہیں ان کے لئے اور ہمیشہ کی طرح نہیں جائے سب آگ گھنڈا پہلے ریپورٹ کر سکتے اس سال کم سے کم بارہ گھنٹے پہلے ریپورٹ کرنا چاہے گے خاص پر سیٹھو ستائیس اٹھائیس 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 چار دن کے فائٹ جس کے بھی سارے حاجی کم سے کم ہیدراباد کے حاجی جو ہیں بارہ گھنٹے پہلے ریپورٹ کرنا چاہے گے ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں آزمین سمجھا حاجی آتے ہیں ہمیشہ کی طرح دو دن پہلے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں رہنے کے لئے اور دربیت کے لئے جیتے بھی انجزام کرنا ہے سب بھی پرے ہو چکے ہیں انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی حد کا ایکسرسائز مکمل کامیاب ہوگا اور اسے برکشن پوائنٹ جو ہیں ہمارے ملک میں ان کے مقابلے اگراباد حد سے کہتے ہیں جو آپ دیکھیں لوگوں کی سو دیکھیں سارے دپارٹمنٹس جیسے جی ایچ ایم سی ہے وارٹ وارٹس ہے آرن بی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پائٹ سرویش سارے ڈپارٹمنٹس جو بھی ریسپانسیبل آپ کی سارت سب آیا جائزہ لیا گیا ہے کہ اس ہم تک تیاری کر چکے ہیں اور اور چھوٹے موٹے جو بات تیاریس رنگرڈی مائنوٹی سیل کے صدر عبد المخید مہیدین چندہ نے وقف لینڈ مافیا کی جانب سے وقف بور چیرمن کے کیس کے سلسلے میں افواہیں پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اور وقف لینڈ مافیا کی سخت مذہمت کی ہے عبد المخید مہیدین چندہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وقف لینڈ مافیا کی جانب سے وقف بور صدر نشین محمد سلیم کو عہدے سے ہٹانے کیلئے کی گئی ناکام کوشش پر ردعمل کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے غلط افواہیں پھیلا کر عوام کو گمراہ کیا گیا ہے اور وقف بور صدر نشین کو عہدے سے برخانست کرنے کی خبریں پھیلائی گئی ہیں جو کہ سراسر خلط ہے ٹی آئی اس خید نے ہائی کورٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہدایت وہ دیگر تفصیلات سے بھی میڈیا کو واقف کروایا کل جو ونگ کورٹ کے مطالف ہائی کورٹ میں ایک اپیل کی سامات کرتے ہوئے جج جراج شکر اٹی صاحب نے جو دس دن کی محلت اے جی کو دی تھی اب اس پر مختلف گوشوں سے میڈیا کو اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی خود جو وکیل صاحب تھے وہ پریس کانفرنس کیے انہوں نے کہا کچھ اور اور لوگوں نے لیا کچھ اور وقف لینڈ مافیا نے اس انداز میں اس کو پیش کیا کہ یہ حکومت کی ناکامی ہیں ہائی کورٹ کے اندر اور سلیم صاحب کو چیئرمن وغبوٹ کو برخواست کر دیا گیا یہ سب افواہیں تھی آج کل شوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنا لوگ مستفید ہو رہے ہیں اتنا ہی افواہیں اور فیک نیوز پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اسی فیک نیوز کا شکار وغبوٹ کو بنانے کی بھی بہت کوشش کی گئی لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اسی آر صاحب کو جو کہ وقف لینڈ کے تحفظ کے لیے اور وقف مافیا سے ان کے آہنی پنجے سے کچھلنے کے لیے وہ سنجیدہ ہیں اور انہوں نے اس کا ثبوت اے جی کو اس اپیل کے لیے بھیا کر دس دن کی محلت لیں سلیم صاحب ہی وغبوٹ کے چیئرمن رہیں گے اور آئندہ بھی وہی رہیں گے یہ ایسا حکومت چاہتی ہے یہ تمام افواہیں غلط ہے وقف لینڈ مافیا جو اپنی منمانی نہیں کر سک رہا ہے وہ اپنی منمانی کے لیے مختلف ہتکنڈے اختیار کیا اور آخر میں وہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ہائی کورٹ سے بھی ان کو موکی کھانی پڑے گی تلنگانہ ریاست تلنگانہ راشتہ سمیتی ریاستی وزیر اعلیٰ کیسی آر صاحب وقف جیدادوں کی تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں اور اس کی ترخی کے لیے سنجیدہ ہیں اخلیتوں کی ترخی کے لیے سنجیدہ ہیں سلیم صاحب کے ذریعے وقف جیدادوں کی تحفظ کا کام لیا جائے گا تلنگانہ ہائی کورٹ نے صدر نشین وقف بوٹ کی ایمیل سی رکمیت ختم ہونے کے باوجود محمد سلیم کے عہدے صدر نشین پر برخرار رہنے کے خلاف عدالت میں دائر ارزی کی سنوائی کی ہے اور اندرون دس یوم جواب داخل کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے مخدمے کی سماعت آئندہ دس دن بعد کرنے کا فیصلہ لیا ہے جسٹیس راج شکھر ریڈی نے اس درخواست کی سماعت کرتے ہوئے محکومہ اخلیتی بہبود وقف بوٹ اور صدر نشین وقف بوٹ محمد سلیم کو اندرون دس یوم جواب داخل کرنے کے احکامات چاری کی ہیں ارزی گزار کا کہنا ہے کہ وقف ایکٹ کی دفعہ چودہ کے تحت رکنے اسمبلی یا رکنے کانسل کی رکنیت ختم ہوتے ہی بوٹ کی رکنیت ختم ہو جاتی ہے اور صدر نشین کے عہدے پر محمد سلیم کا برخرار رہنا وقف ایکٹ کی خلاف فرضی ہے کلنگرہ ہائی کورٹ کے وکیل ایم اے مجیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس پورے معاملے پر روشنی ڈالی ہے آج ہائی کورٹ میں چیئرمن وقف بوٹ کے تعلق سے ایک ریٹ پیٹیشن بحث کے لئے آئی تھی اس ریٹ پیٹیشن میں پیٹیشنر کا یہ کہنا تھا کیونکہ چیئرمن ساپ کے جب ایم ایل سی پوسٹ ہے وہ ایم ایل سی کی میاد ختم ہوئی ہے لہٰذا وہ بحث ہے چیئرمن وقف بوٹ کنٹینو نے کر سکتے بولی ان کا دعویٰ تھا وقف بوٹ چیئرمن محمد سلیم نے لینڈ مافیا کے خلاف کاروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے وقف بوٹ صدر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے لینڈ گرابرز کو اپنی سرگرمیاں انجام دینے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں آپ کو بتا دیں وقف بوٹ چیئرمن کی میاد ختم ہونے کے بعد بھی محمد سلیم کے چیئرمن کے عہدے پر برخرار رکھنے کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے میڈیا کی جانب سے اس سلسلے میں پوچھے گئے سوال پر محمد سلیم نے کہا کہ یہ سب لینڈ مافیا کا کیا دھرا ہے انہوں نے اس عرضی سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ لینڈ گرابرز چیئرمن کے خلاف سانزشیں کر رہے ہیں انہوں نے وقف ارازیات پر کسی بھی طرح کے خبز جات کو ناکام بنانے کے عظم کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ اگر وہ چیئرمن کے عہدے پر فائز نہ بھی رہ سکیں تب ہی وہ وقف مافیا کو کچھل دیں گے دس دن کے بعد پھر کانڈر ڈالے بعد مالو بھنگا ہوں سب کیا ہے یہ ایسا ہے لینڈ گرابروں کیا ہے کچھ سدھرہ نے اس سو خط کچھ تو بھی کائیں تو بھی کچھ بھی ہونا بلکے ہے یا ایک روپے کا لپل نہیں لکھال سکتے چیئرمن کے خلاف اب ایسا نے تو ایسا کریں گے کچھ تو بھی بلکے کوشش میں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہو لینڈ گرابروں کو جب سے بیٹا جب سے کچھ پانی بھی پینے نہیں مل رہا ہو لوگو تو زمین تو چھوڑ دا اور جب تک جب تک ہے ہم جو نا انشاءاللہ تالہ کسی کو وف لینڈ پہ تو کھانے تو نہیں دیں گے ہم وہی بھی رند ہو بڑے سے بڑا آدمی رند ہو چھوڑیں گے نا اس کو چیئرمن رہو یا نہ رہو انشاءاللہ تالہ مافیا جتا بھی ہے تلنگانہ سٹیٹ مائنورٹی ریسیڈنشل سکول انسٹیٹیوشن سوسائٹی کے زیر احتمام تعلیم حاصل کرنے والے بیالیس ہونہار طلبہ وطالبات نے میشن چندریان کا سری ہری کوٹا سے راست روانگی کا مشاہدہ کیا ان طلبہ نے بہترین موقع فراہم کرنے پر حکومت کے مشہیر ایک اخان اور آئی ایف ایس بی شفی اللہ سے اظہار تشکر کیا ہے میشن چندریان کا راست مشاہدہ کرنے والے ٹیمریز کے طلبہ نے میشن چندریان سے مطالق اپنے تجربے اور احساسات کو میڈیا کے سامنے پیش کیا واضح رہ کے ریاست لنگانہ میں موجود جملہ ٹیمریز اسکول میں سولہ ہزار طلبہ وطالبات نے ایسٹرونمی ٹیسٹ لکھا تھا جس میں طلبہ وطالبات نے اچھا مظاہرہ کیا تاہم دو سو چار طلبہ وطالبات میں سیب بیالیس طلبہ وطالبات کا انتخاب کرتے ہوئے چندریان ٹو مشن کے مشاہدے کے لیے سری ہری کوٹا بھیجا کیا تھا سب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ میرا نام جیبیریہ فاتینہ میں آدیل آباد سے ہوں آدیل آباد اسٹک سے میں نائم سکلاس کی تعلید گئے ہوں کل ہم لوگ سریوری کوٹا گیتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں نے بہت سارے نئے نئے ہم کو سیکھنے کے لیے ملے جیسے یہ سبھی مارکری ہم لوگ لائی بلانچ دیکھنے کے لیے چندرائن کیونکہ جو انمان مشن ہے وہ چاند پر ہے جو کنٹری آج تک نہیں گئے آج اپنی انڈیا اگر اپنی انڈیا سے ہنے کے ساؤت پولا ریجن پر اپنے چندرائنٹو لانچ کریں اپنے میں اس کے لیے اپنے سائنٹیسٹ اسرو سائنٹیسٹ کا بہت تہدین سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور ہمارے کو یہ اپورچنٹی دینے کے لیے ہمارے ہنرے بل چیف مینچر سری کلوکنپلا چندرشیکہ راغ گارو اور ہمارے ہیرو سری بی شہفیلہ سرگارو اور ہمارے بلوگ پریسیڈنٹ سر سری اے کے خان سرگارو اور جو ہمارے کو ترین کرے مسٹر رگون انڈر سر کا میں بہت تہلیل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جو ہم لوگ کے لیے سوچے اور ہمارے ہمارے انڈیشنز کو سمجھ کی ہمیں سائنس کی طرف روانہ کیا اور اس کے لیے میں بہت تہلیل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں سلام علیکم ورمت ورکاتو میرا نام شیدن سمیہا اور میں تیمریز گولکونا گرڈ سوانگ ہیتہ بہت دستک کی طلبہ ہوں اور ہم کل سی ہری کوٹا کو گئے تھے چندرائنٹو کا لائیو لانس دیکھنے کے لیے چندرائنٹو جو ہے مشن چاند کے اوپر ہے ہم لوگ کل لائیو لانس دیکھنے کے تھے جو ہر کسی کو وہ موقع نہیں ملتا پرائیویٹ سکولز میں بھی ہم لوگ پہلے پہ ہمیں یہ موقع نہیں ملتا تھا اور ہم تہہ دل سے جو گیسی آر سوار ہے ہونیبر سیٹ مینیچر اور پریزیڈنٹ اکی خان سوار اور سکریٹ شپیلر سوار اور سب کا تہہ دل سے چکریادہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایسا سنہرہ موخہ ملتا لائیو لانس دیکھنے کے سکتے ہیں میرا نام انسی رگماندن کمار ہے میں پلانیٹیویٹ سو سیٹی آکو انڈیا کا ڈائریکٹر ہوں اور یہ جو آپ سٹورڈنٹ دیکھ رہے ہیں ان کو مینٹر کرتے ہوئے کہ بچوں کو سری ہری کوٹا دے جانے کا جو پروسس ہاتا ہے اس کو ہم نے حلیت کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چندریان 2 کو ہم نے لانچ کیا ہے اس میں اس کو دیکھنے کے لیے دیش بھر سے لوگ آئے اور چلنگانے سے اگر آپ دیکھیں گے تو گورنمنٹ انسٹریشن کے بچے اتنی بڑی سادات میں وہاں دیکھنے کا جو آپ پر سنٹے ملا وہ چلنگانا میناٹی ریزیونٹی سکول کے دوارہ ہی ہوا اور ایسے گورنمنٹ سکول سٹیڈنٹس کو اتنا ایمپورٹنٹ مشن کو دیکھنے کا ایک آپورٹینٹی وہ اس لائف ٹائم آپورٹینٹی ہے وہ ان کو دیا گیا ہے اور یہ مشن کے بارے بھی وہ پوری تفصیص سے کوئی بھی وہ اس کا لینڈر ہو یا آر بیٹر ہو یا جیسلی مارکتو جو مارکتو جو ویکل ہے اس کے بارے میں بھی وہ کوئی تفصیص سے آپ کو انفرمیشن دینے کے کابلیس سے بچے وہاں تک جا کر دیکھ کر آئے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ موقع پر یہی چیز میں بولنا چاہوں گا آج ہم اتنا بڑا سکتش کیے جو ڈاکٹر سیونس آف ہے چیئرمین آف اسروں انہوں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے بچمن میں ہو یا میکزوم پوستر سائنٹس ہاں اگر آپ اسروں میں دیکھیں گے کبھی نہ کبھی ان کے جندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ صرف جو ہے یہ محدود ہندوستان کے لوگوں کے لیے یا اسٹیٹ کے تلنگانہ کے لوگوں کے لیے نہیں رہتا یہ ساری خوم کے لیے فیدہ ہوتا ہے یہاں کا کوئی انوینشن ہوتا ہے تو وہ ساری خوم کو فیدہ ہوتا ہے اسی مقصد کے تحت ہم ان بچوں کا ایک ٹیسٹ لیے جس میں سولہ ہزار بچے پارٹیسپیٹ کیے سولہ ہزار بچوں میں سے پورے تلنگانہ اسکول دو سو چار ہے جو جس میں سے ہم پارٹیسپیٹ کرنے کے باد میں وہاں کے ٹاپ لیویل بچوں کو جو فرس سیکنڈ تھاڑ آئے پھر ان کو سیکنڈ لیویل سکریننگ کر کے چار سو بچوں کو ہم لوگ میں سیلیٹ کیا ڈسٹک لیویل پر ڈیفرینٹ دس ایٹسواری ڈسٹک پر سیلیٹ ہیا اس کے بعد میں ہم یہ فورٹی ٹو بچوں کو وہاں سے ٹک اپ کر کے لائے یہاں پر جو فورٹی ٹو بچے بیالیز بچے آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سارے ڈسوکس کے ریپریزنٹیشن ہے پورے تلنگانہ کے خرس پل سے یہ بچے آئے ہیں ان میں ٹیلنٹ تھا ایسٹرونومیکل ٹیلنٹ اس کو اُبھارنے کے لیے یہ ایونٹ کیا گیا اور اس طرح ہے کہ فیوچر ایونٹ جو ہوتے رہیں گے اس میں بھی یہ بچے پارٹیسپیٹ کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے آگے جا کے اپنے کیریئر میں ایسٹرو فیزیکس ایسٹرونومی ایس سبجٹ لے اور کانٹیبیوٹ کریں تو ان کو اسی میں گرومنگ کیا جائے گا اور ان کو اس طریقے کہ کہاں پر بھی ورلڈ میں ایونٹ ہوتے ہیں چاہے ہندوستان میں ہو چاہے ورلڈ کے کہیں پر سنگاپور میں ہو یو ایسے میں ہو کہیں پر بھی ہو لاسٹ یر ہمارے بچے ناسا بھی گئے تھے تو ایسے ایسٹرونومی ایونٹس ورلڈ میں جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان بچوں کو سیلیکٹیڈ ٹیمز کر کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بچوں کو ڈیفرنڈ 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 جگہوں پر پہنچائے اس سے کیا ہوتا ہے وہ بچے کا ویژن کھلتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر میں اچھا پڑھ پڑھ ہوں گا تو میں یہاں پر کام چلتے رہا تو انشاءاللہ فیوچر میں تیلنگانہ مینورٹی ریزیڈنشل کے سکول کے بچے ناسا کے ریسرچ پروگرام میں ہوں گے اسرو کے ریسرچ پروگرام میں ہوں گے اور دیفرنڈ ریسرچ پروگرام ورلڈ کے جو انسٹیوٹ ہے چینٹر فور مولیکلر بائیلوجی ہے دیفرنڈ ادارے بڑے بڑے ادارے ہیں ان اداروں میں بچوں کا پارٹیسیپیشن ہوگا اور یہ خوم کے لیے کانٹیبوٹ کرنے والے رہیں گے میں سب سے پہلے ہمارے چیف مینسٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہمارے جو پریسیڈنٹ صاحب ہیں اور ہمارے جو سیکرنٹری بی شکریہ صاحب ہیں اکی خان صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا یہ موقع دینے کی وجہ سے آج یہ بچوں کو جو ہے گورنمنٹ اسکول کے بچے آج یہ لیول پہ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ان بچوں کا ویجن کھل رہا ہے تو اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسلوں میں سے ایسے بچے نکلیں گے جو ان ارگنیزیشن میں کام کریں شمشباد انٹرناشنل ائرپورٹ پہ ہیدراباد سے دہلی جانے والے انڈیگو کی فلائٹ میں تقنیقی خرابی کے باس اسے ملتوی کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ہیدراباد سے دہلی جا رہی انڈیگو فلائٹ میں آچانک تقنیقی خرابی پیدا ہو گئی جس کے باعث اس کی روانگی کو ملتوی کرتے ہوئے مسافرین کے لیے دوسرے تیارے کا انتظام کیا گیا ہے آنڈر پردیش کی اسمبلی میں گربڑ اور ریخنا ڈالنے پر مکمل بجٹ سیشن تا خانون ساز اسمبلی سے تلگو دیش کے تین ارکان کو موت کر دیا گیا ہے اے پی اسمبلی میں وقفے سوالات کے دران کے اچم نائیڈو گورنٹا بچائی چودری اور ان رامان آئی انہوں نے سپیکر کی جانب سے ان کو اصحار خیال کے اجازت نہ دی جانے پر نار بازی کی اور ایوان میں گڑ بڑ کی وزیر فینانس و اومر مخننہ بیراج اندر دی نے ایوان کی کاروائی میں ریخنا ڈالنے پر ان کی معتلی کی تجویز پیش کی جس پر سپیکر نے تجویز کو خبول کرتے ہوئے تجویز گرام پانچائیت کے ورکرز نے تنخواہوں کی ادائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سی ایم کیمپ آفیس کا گہراؤ کرنے کی کوشش کی اور احتجاج بھی کیا برہم احتجاجی گرام پانچائیت کے ورکروں کو کہنا ہے کہ مذکورہ ورکرز غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں تاہم گزشتہ چھ ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزریالہ کے سیاہ نے ان ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کا وعدہ بھی لیکن اس کی عملہ باری آج تک نہیں ہوئی ہے احتجاج کر رہے ہیں ورکرز کو پلس نے گرافتار کرتے ہوئے پلس ٹیشن منتخل کر دیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کشمیر معاملے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے اور اس پیشکش نے نیا تنازعہ کھڑا کر دیا ہے ٹرمپ کی اس بیان پر دونوں ایوانوں میں منگل کے روز زبردست ہنگامات دیکھا گیا اور اپوزیشن خائدی نے وزیراعظم نریندر موڈی سے اس دلسلے میں وضاحت طلب کی ہے آپ کو بتا دیں پیر کے دن پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس دوران ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہندوستانی وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی مسئلہ کشمیر حل کروانے کی درخواست کی ہے اور اسی درخواست کے پیش نظر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی جہاں پاکستان نے اس پیشکش کا خیر مخدم کیا وہیں ہندوستان نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیسرے فرق کو شامل کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے منگل کے روز دونوں ایوانوں راجے صبح اور لوگ صبح میں اپوزیشن اراکی نے ٹرمپ کے بیان پر جم کر ہنگامہ کیا اور وزیراعظم نریندر موڈی سے اپنا موقع واضح کرنے کو کہا لوگ صبح میں ہنگامہ آرائی پر ایوان کی کاروائی کو کئی مرتبہ ملتبی کیا گیا بات چیز زندو ایوان بتاkiej ملتبی کیا what are we talking please sit down this will not go on record please sit down please sit down please sit down I urge you all please sit down in the national interest this is not good we are sending a wrong signature we are sending a wrong signature please 22 July کو لوگ سبحان میں Right to Information Act ترمیمی بل 2019 کو منظوری دینے کے بعد سے مختلف سیاسی گوشوں میں اس بل کی مخالفت کیچا رہی ہے وہیں URTI.in ویب سائٹ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین نے RTI Act ترمیمی بل 2019 کی منظوری سے RTI Act کو مزید کمزور بنانے کی تشویش جتائی ہے URTI.in کے ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے RTI Act نوے ترمیم کرتے ہوئے پیش کی گئی بل کی منظوری سے RTI کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگ سبحان میں منظور کی گئے اس بل کو راجہ سبحان میں منظوری دینے سے روکنا ضروری ہے اور اس بل پر مزید بحث کرنا بھی ضروری ہے ریسنٹلی جو ہے ہمارے پاس پارلیمنٹ میں بل انٹریڈیوز ہوا RTI کے اندر RTI ترمیم کرنے کے لیے تو اس دیمن میں میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہے یہ ترمیم سے بہت زیادہ ایفیکٹ ہوگا اگر یہ جو articles جو چینج ہوئے اس کے اندر جو ترمیم کر رہے ہیں یہ میرے حساب سے جو ہے جو پاورز دیئے گئے تھے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کو جیسا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا تھا وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی تھا ویسے یہ جو ہے انفرمیشن کمیشنرز بھی انڈیپینڈنٹ باڈی تھی لیکن اب یہ انڈیپینڈنسی ختم ہونے والی ہے یہاں پہ اور مرکزی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے یہ اپنی ایک نگاہ رکھے یا پھر اس کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لائے جائے پہلے ہوتا یہ تھا کہ اسٹیٹ انفرمیشن کمیشنرز جو تھے وہ سارے جو ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کے انڈر میں رہتے تھے اور جو سنٹرل انفرمیشن کمیشنز جو کام کرتے تھے وہ سنٹر گورنمنٹ کے انڈر میں کام کرتے تھے لیکن یہ ترمیم کے بعد ہوگا یہ کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے کمیشنرز ہیں ان کے سیلریز ان کا ٹینیور وہ بھی سنٹرل گورنمنٹ ڈیسائٹ کرے گا تو ہوگا یہ کہ کوئی بھی کمیشنر ہو یہ رولز ہو بھی نہیں بنے ابھی رولز بن کے آنا ہے یہ تو بس ایکٹ پاس ہو رہا ہے ابھی ابھی لوگ صاحبہ میں پاس ہوا راجہ صاحبہ میں پاس ہونا باقی اس کے بعد میں رولز اور ریگولیشنز بنیں گے اگر رولز اور ریگولیشنز میں یہ بات رکھ دی جائے کہ ان کے جو ہے سیلریز ان کے سیلریز جو ہے سنٹرل گورنمنٹ دیکھیں گے اور ان کا ٹینیور وہ لوگ ڈیسائٹ کریں گے اور جو بھی الانسس ملتے ہیں ان کو الگ سے جو الانسس ملتے ہیں وہ ڈیسائٹ کریں گے تو میں نے سمجھتا کوئی بھی کمیشنر جو ہے سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی آرڈر دے پائے گا کیونکہ ایک لائیلٹی کا سوال ہے آپ جہاں سے آپ کو سیلری مل رہی ہے وہاں سے لائیلٹی رہتی ہے تو یہ لائیلٹی آکے جو ہے بیچ میں یہ لوگوں کا کہیں نہ کہیں انفلوینس ہو رہا ہے اور یہ انفرمیشن آٹی آئی ایکٹ میں انفلوینس کرنے کا مقصد کیا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے نقصان کی دو بات کچھ ایسی ہے کہ انفرمیشن کمیشنرز کو جو پاورز تھے جو لیبرٹی تھی کام کرنے کی وہ لیبرٹی اب نہیں رہے گی اسٹیٹ آچھا اس کے اندر اور ایک چیز یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹی پینل ڈیسائٹ کریں گا انفرمیشن کمیشنرز کا اس کے بعد میں پینل سجیسٹ کریا جائیں گا پینل جو سجیسٹ کر کے بھیجیں گے اس کے بعد میں انہوں سیلیکشن ہوگا تو یہ پریورٹی جو رہے گی مان لیجیے عزیم صاحب کے آپ کو اگر پانچ سال کا ٹینیور دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ دو سال کے بعد میں آپ کا جو ہے سرویس رینیول کریں گے آپ کیا کریں گے آپ تو انہی کے لائل ہو کے بات کریں گے آپ تو یہ بولیں گے بھائی مجھے اور تین سال کام کرنے کا ہے اور تین سال کام کرنے کا ہے میں کیوں ان سے ان کے اگنس سلا جاؤں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے حساب سے یہ ہونا چاہیے اگر سرویس اگر دے رہے ہیں اگر یہ بات پوری ہو رہی ہے سنٹرل گورنمنٹ اگر یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کر کے لانا چاہ رہی تو میرا یہ بولا ہے کہ ایک یہ ٹائم میں فائی ایرز کی سرویس دیجئے آپ جو ٹینیور رہے گا ایک ہی ٹائم میں ڈیسائیٹ کیجئے جو ان کا سیلریز جو بھی ان کا پیکیجز رہیں گے سیلری پیکیجز رہیں گے وہ ایک ہی ٹائم میں ڈیسائیٹ ہونے چاہیے اس سے ہٹ کے جو ہے اگر اس سے ہٹ کے اگر آپ یہ بیچ میں اگر رینیویل کا اگر بات کریں گے چاہے وہ سرویس کا رہنے دو چاہے ان کے لانسیس کے رہنے دو نامولی رہ چلتا ہوا آدمی دس روپے کا اپلیکیشن اگر لے کے فائل کریں اپنے ایم ایل ایس اپنے ایم پیس اپنے کارپوریٹر سے لے کے گرام پنچائیٹ آفیس سے لے کے پرائیم نیسٹر آفیس تک جو چاہے انفرمیشن وہ مانگ سکتے ہیں میں گو رہا ہوں پرائیم نیسٹر آفیس سے لے کے گرام پنچائیٹ آفیس تک آپ جو چاہے انفرمیشن مانگ سکتے ہیں یہ اتنا اچھا ایکٹ ہے اور بہت اچھے سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے اور بہت محنت کے بعد میں یہ آٹی آئی ایکٹ دوہزار پانچ میں ہم کو ملا اور یہ جو ہمارا جو حق ہے ڈیموکریسی کا کہیں نہ کہیں جا کے سپوائل ہوگا اور اس کو کہیں نہ کہیں منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی رولز ابھی بنے نہیں اور رولز میں کیا چینجرس لیں گے کیا اس کے اندر زیادتی یا کمی کی جائے گی وہ بھی پتا نہیں جب وہ بنکا آئیں گے تو اس کے بعد میں ہم بتائیں خبروں کے اختتام سے خفز دوبار ہے ایک نظر سرخیوں پر حکومت کی جانب سے حال ہی میں اسمبلی اور کانسل میں منظور کی گئی منصفالتی اس خانون سے مطالق بل پر گورنر یحسن نرسیمہ نے اعتراض جتاتے ہوئے بل کو نہیں دی منظوری سوشل میڈیا میں اپنے نیجی معاملات کو شیر کرنے سے خواتین کو بریز کرنا چاہیے سٹی پولیس کی جانب سے سمینار مناخت کردے ہوئے خواتین کو سوشل میڈیا سے متعلق دیئے گئے مفید مشورے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے کشمیر معاملے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سال سے گردار آدھا کرنے کی پیشکش نے کھڑا کیا نیا تنازع لوگ صبح اور راجع صبح میں اپوزشن خائدین نے وزیراعظم نرندر مودی سے طلب کی وضاحت ٹائمز ٹوڈے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی مجھے دیچے اجازت اللہ حافظ ٹائمز ٹوڈے ہر خبر پہنچائے آپ کا یہ ہے ٹائمز ٹوڈے نیٹ ور